اسلام علیکم دوستو عبدالخارک آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج جو ہے ہم کمپیوٹر سیکشن میں آئی بی اے نے جو کل ٹیسٹ لی ہے تیرہ سپٹوبر دو ہزار اکیس کو جے ای ایسٹی کی ٹیسٹ یعنی جونئر ایلیمنٹری سکول ٹیچر اساتحہ کی بھرتیاں چل رہی ہیں سندھ میں جس کا ٹیسٹ آئی بی اے سکھر جو کہ ایک نام والا ادارہ ہے پورے پاکستان میں تو وہ اساتحہ کی سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے اساتحہ کی بھرتیاں جو ہے وہ یہ ادارہ اس ادارے کے حوالے کیے گئے تو کل جو جے ای ایسٹی کا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں کمپیوٹر سیکشن کو ہم نے ادھر رکھا ہے اس میں پہلا جو ایم سیکیو تھا وہ یہ تھا کہ ایم اس ورڈ جو ہے وہ کیا ہے اس کو ورڈ پروسیسر سافٹر کہتے ہیں جس میں ہم ایپلیکیشن لکھیں کسی آفیسر کو ہم تھیسز لکھیں اپنے ایم فلمیں پی ایچ ڈی میں ہم آسائنمنٹ لکھیں یونیورسٹی کی تو اس طرح سے ڈاکومنٹیشن کے لیے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی لیٹر بھیجنے کے لیے جو کام ہوتا ہے آفیسز میں اکثر ایم اس ورڈ پہ وہ لکھ کر آگے بھیجتے ہیں ایم اس ایکسل سپریڈ شیٹ ہے اس میں کالومس انڈرو ہوتی ہیں یہ بھی ایم اس ورڈ کی طرح کا ایک سافٹر ہے ایم اس آفیسز کی برانچز ہیں دونوں ایم اس ورڈ اور ایم اس ایکسل ایم اس ورڈ ہمیں اپلیکیشن لکھنے ڈاکومنٹیشن کام کرنے کے لیے کام آتا ہے اور ایم اس ایکسل ہمیں کلکیلیشنز کے لیے کام آتا ہے یعنی اگر ہم نے حساب کتاب کرنا ہو کوئی تو ان کلکیلیشنز ملٹیپلیکیشن ایڈیشن سبٹیکشن اگر ہم بچوں کے مارک شیط بنا رہے ہیں تو ہم مارک رکھ جائیں ادھر اور کلکیلیشنز خود وہ سافٹر کرے گی تو ایم اس ایکسل فیننشل ایک سافٹر ہے جس کو ہم سپیڈ شیٹ بھی کہتے ہیں جس میں کالومس انڈرو ہوتی ہیں کمپیوٹر کے جنریشنز میں کمپیوٹر کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے فرس جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھارڈ جنریشن، فورٹ جنریشن اور فیفت جنریشن آج کل جو جنریشن چل رہا ہے وہ ففت جنریشن ہے جس میں کمپیوٹر کو انسانی اکل جو ہے وہ انسان کی طرح سوچنے کی جو خاصیت ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو تھارڈ جنریشن ہے اس میں آئی سی انوینٹ کیا گیا تھا جس کے ذریعے سے کمپیوٹر کے سپیڈ اور اس کی سائز میں کمی آئی اور سپیڈ اس کا امپروو ہوا ڈی ای سی وی اے ایکس یہ کمپیوٹر کے کچھ ٹائپ ہیں پرانے کمپیوٹر کے کچھ موڈل ہیں تو یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ کمپیوٹر جو ہے وہ یہ پوچھو بھائیوہ تاہی جو کہ ڈی سی وی ایکس آئی بی ایم اے ایس فور ہنڈڈ یہ کہڑے ٹائپس ہاں واسطہ رکھنے تھا انہیں منی کمپیوٹر ہیں میکرو کمپیوٹر ہیں یا سپر کمپیوٹر ہیں منفرام کمپیوٹر ہیں تو ہم دیکھیں گے یہ کہ اس وقت جو ہے یہ پرانے زمانے کے کمپیوٹر ہیں اس وقت جو ہے وہ منی میکرو کمپیوٹر تھے نہیں کیونکہ میکرو کمپیوٹر ہم کہتے ہیں موبائل فونس کو اور سپر کمپیوٹر منفرام کمپیوٹر یہ بہت پاورفل ہیں اس وقت یہ تھے نہیں تو یہ جو پرانے زمانے کے کمپیوٹر ہیں یہ منی کمپیوٹر کے ٹائپ میں آئیں گے تو میک آن لائن ٹرانیکشن سیکیور وات میتھرڈ is اپلائیڈ اب یہ جو بینکنگ میں آن لائن ٹرانیکشنز ہوتی ہیں ایسا جو کہ بینکمہ پیسہ وٹھندہ ہوں یا ہیک جگہ کھاں بے جگہ تاہیں پیسہ ویندہ ہیں اکاؤنٹن میں تو انہاں نظام کے بہتر کیوں کہ جے انہاں جلائے انفارمیشن سیکیورٹی ڈیٹا انکرپشن یہ باعمل ان جہیں جے ذریعے پیسہن کے جو کو سیکیور کرے سکے تو جہیں پیسہ چوری نہ تھے نسان جو اکاؤنٹ ہیک نہ تھے تو انکرپشن چے وہاں ہونے کے انڈری ڈبل کرن مانا آم مانو ان کے پڑھی نہ سکے مشین ان کے پڑھن سمجھن تو ٹرانیکشنز کے سیکیور کرن جلائے کیوں دیکھیں شارٹا میموری ہے ایک جس کو ہم ریم بھی کہتے ہیں اس میں تھوڑے وقت کے لیے چیزیں سیو ہوتی ہیں ریم کو پریمری میموری بھی کہتے ہیں اس میں جو چیزیں سیو ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں ہوتی ہیں اگر لائٹ چلی جائے جو چیز ریم میں ہوگا اگر کوئی فائل ہم نے سیو نہیں کی ہوئی ہوگی تو وہ ہمارا ضائع ہو جائے گا تو جب تک کوئی فائل سیو نہ ہو اگر ہمیں ایس آفیس میں ایمیس ورڈ میں کوئی اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اگر اچانک لائٹ جو ہے وہ جائے تو اس سے کیا نقصان ہوگا کہ ہماری جو فائل اگر سیو نہیں ہوئی ہوگی ریم کیونکہ اپنے جو اندر ہے وہ چیزیں تھوڑے وقت کے لیے رکھتا ہے تو اس کو ہم پریمری میموری کہتے ہیں اور شارٹا میموری کہتے ہیں تو جو سیکنڈری میموری ہے جیسے ہمارا ہارڈ رائیو ہے اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پرمنٹلی سیو ہوتی ہیں اس میں چیزیں ضائع نہیں ہوتی ہیں اگر لائٹ چلی جائے ایمیس ورڈ اور ایمیس ایکسل میں ہم چارٹس بناتے ہیں لیٹس اپوز اگر ہمیں اسکول کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے حساب سے ہم ایک چارٹ بنا رہے ہیں کہ کتنے بچے ففٹی پرسن مارکس لیتے ہیں کتنے سکسٹی لیتے ہیں کتنے سیونٹی لیتے ہیں تو اس حساب سے ہم ایک چارٹ بنائیں گے تو یہ جو چارٹس بنتی ہیں اس میں جو سوال پوچھا گیا ہے اگر تین ریسورسز ہیں تین ریسورسز سے ہمیں پیسہ آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے ایک چارٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے ریپریزنٹ کر سکیں کسی کو تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم نے پائی چارٹ کی مدد سے ایمیس ورڈ یا ایمیس ایکسل میں ایک چارٹ بنائیں گے جس سے ہم شو کریں گے کہ فیملی کو تین ارننگ کے ریسورسز ہیں کل جو آٹھوان سوال آیا تھا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جے ای ایس ٹی ٹی ٹیسٹ میں وہ یہ ہے تا ایم اے ایف ایم یعنی ریڈیو سیگنلز آئیں ویڈیو ٹرانسمیشن جلے استعمال تھیں آئیں انہیں ویوز کھے ریڈیو ویوز چھے با وچھ آو دی فالوینگ is a ہارڈ کافی آؤٹپوٹ ڈیوائیس ہارڈ کافی آؤٹپوٹ ڈیوائیس ہوئے جہاں کاغذ میں کچھ آؤٹپوٹ ڈیوائیس آؤٹپوٹ ڈیوائیس چیبو ہونا کیا تا ایساں کمپیوٹر کے حکم دیو تھا پروسیسر ہونا کی پروسیز کرے پو ایساں کے انہاں حکم جے نتیجے میں کچھ آؤٹپوٹ ملن دو ایساں انہوں کے آؤٹپوٹ ڈیوائیس چوندہ جی لاؤڈ سپیکر آ ایساں کچھ سونگ ہلا ہے اسی تا آؤٹپوٹ میں ایساں کی سونگ جو کو ابودھن میں ملن دو ایساں حکم کیبورڈ جے جرئیے ڈینو سین جے کو انپوٹ ڈیوائیس آ جہاں جے جرئیے ایساں حکم دیو جہاں کھا آسان کی جو کو آ کچھ نتیجوں ملے تا اونکھی ایساں آؤٹپوٹ ڈیوائیس چوندہ ہاں جے کو پرینٹر آ ہارڈ کافی ڈیوائیس اسا ہونکہ انہا کرے چوندہ ہوں جو اسا ہونکہ دیجیٹل کو فارم میں کا انفارمیشن آہے کچھ پیج اسا ہونکہ کمپیٹر میں پیالین اسا ہونکہ پرنٹ کرندا سی ہی تا ہارڈ کاؤپی اسا ہونکہ ملن دی تا ہارڈ کاؤپی آؤٹپٹ ڈیوائیس آہ انہوں پرنٹ رہا ہے ایم آمان دوستان کے اگ میں بھی بودھا ہے ہونکہ کمپیٹر جا ہونکہ کمپیٹر جا ہونکہ سپیڈ میں بہتری آئی انہا جو سائز ننڈ ہوتے ہیں انہوں میں کچھ نئی ہوئی جادہاں تھی انہاں کی ایسا ہونکہ جرنیشنز میں ڈسٹریبیٹ کرے گا فرسٹ جرنیشن سیکنڈ جرنیشن تھارڈ جرنیشن فورت جرنیشن آہین فیفت جرنیشن یہ جگہ فیفت جرنیشن آہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تے کم تو کرے یعنی انہ جے ذریعے ایسا ہونکہ کمپیٹر میں انسان جے سوچن سوچن جی صلائیت پیدا کرے سگوں اور خدا تالہ کی مہربانی تھے جو ہم نے بلوگ پہ اپنی پہ ایم سی کیوز رکھے تھے وہ تقریباً ایم سی کیوز اس ٹیسٹ میں آئے ہیں اساتھ ادا کی جو بھتی ہو رہی گئے سند میں جو ہم نے بلوگ پہ بچوں کو پریپیر کرنے کے لئے ایم سی کیوز رکھے تھے وہ ایم سی کیوز جہاں ٹیسٹ میں بھی وہی ایم سی کیوز آئے یہ میں آپ کو چند سکرین شاٹ دکھا رہا ہوں جو ہم نے بلوگ پہ ایم سی کیوز رکھے تھے تو وہی ایم سی کیوز ان سے ملتے جھلتے ایم سی کیوز بھی جو ہے وہ اساتھ ادا کی بھتی کے ٹیسٹ میں آئے اگر آپ اگر آپ بھی ہمارے بلوگ سے پریپیر کرنا چاہتے ہیں خود کو تو اس کے لئے ایک طریقہ ہے آپ نے کروم براؤزر میں جانا ہے کروم براؤزر میں جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ خالک کے ایچ اے ال آئے کیو جی ٹی کے ڈاٹ بلوگ اسپور ڈاٹ کام اس سے ہم ایجوکیشن ریلیٹیڈ جو ہے جوبز پریپریشن کے لئے مختلف قسم میں مختلف ویڈیوز رکھتے ہیں ایم سی کیوز ٹیسٹ رکھتے ہیں بکس اور نوٹس رکھتے ہیں تو خالک جی ٹی کے ڈاٹ بلوگ اسپور ڈاٹ کام اس کو کلک کرنے کے بعد جہاں پہ مختلف جو ہے وہ آپ کو آہ آپ کو مختلف چیزیں ملیں گے احساس کا فالت پروگرام جو عورتوں کو بارہ ہزار ملتے ہیں ہر چھ ماہ بعد اس حوالے سے بھی ہم نے انفرمیشن رکھی ہے ایم اس ورڈ ایم اس ایکسل انٹروڈکشن ٹو کمپیٹر اس کے ایم سی کیوز رکھے ہیں تو اس میں ہم اگر اس کو کلک کریں تو استعمال کا میں آپ کو تھوڑا طریقہ بتاتا ہوں کہ پہلے ہم ڈیفینیشنز رکھتے ہیں ڈیفینیشنز رکھنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کا ایک ایم سی کیوز ٹیسٹ رکھتے ہیں ایم اس ورڈ ایم سی کیوز تو ایم اس ورڈ کے ایم سی کیوز پہ آپ کلک کریں گے اس اس پہ کلک کرنے کے بعد کلک کرنے کے بعد یہ ٹیسٹ آپ کے سامنے ہے جو پاسٹ پیپرز تھیں آئی بی اے کے تو وہاں سے بھی ہم کچھ اٹھائے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ ڈی سی ڈی سی اور ٹیچنگ جوبز کے لیے جو لازمی کمپیوٹر ہے وہ ہم نے رکھا ہے انگلیس کا کچھ پورشن ہے اور میتھمیٹکس کا کچھ پورشن ہے تو آپ جو ہے یہ ٹیسٹ کھل گیا آپ کے سامنے یہ نیم اور ڈسٹک آپشنل ہے آپ کی مرضی جو ہے وہ آپ ان کو لکھیں یا نا لکھیں یہ کوششن ہے اس کے چار آپشن ہیں جو آپ کو صحیح لگے وہ آپشن آپ کلک کرتے جائیں گے اور یہ سب آپشن کلک کرنے کے بعد آپ نے سبمیٹ بٹن پر پریس کرنا ہے سبمیٹ بٹن پریس کرنے کے بعد جب آپ ویو اسکور پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سب اسکور ہوگا کہ آپ نے کتنے غلط مارک کیے کتنے صحیح مارک کیے امید آتا ہی ویڈیو آن دو دوستان کے پسند آئے ہوں دو آئے بی اے جا جے کے بیا پیپر آجی تھی ہنا آئے نا کجھو کجھو دینک ہاں بعد میں تھی دا ہر ڈین ہانے اکڑو پیپر ہلن دو اسا کوشش کندہ سیتا ہو نا جو مواد جے کو کمپیوٹر حصہ خاص کریں سائیتے رکھوں جی وہاں دوستان کے اکتے بین ٹیسٹن میں مشکلات نہ تھے جیک رہے تہاں مو تہاں کے نا آسان جی بلوگ یا آسان یوٹیوب ماں وہاں کے لرننگ جل ہے کچھ ملے تو تو وہاں ہی سبسکرائب کے اوسان جو چینل ہیں بین دوستان کے بھی سجیسٹ کے بڑی مہربانی